بینگلورو سب حیران رہے گا یہ فارمیشن بھارت اور امریکہ کی سامر ایک پارٹنرشپ کی مثال ہے ایرو انڈیا میں امریکہ بومبر کی طرح اس طرح سے شامل ہونا بتاتا ہے کہ امریکہ میں سرکار چاہے لیکن بھارت اور امریکہ کے رشتے اور مضبوط ہیں کیونکہ سٹریٹیجک ریلیشنشپ دو دیشوں کے بیچ ہوتی ہے لیڈرشپ ان کے خریب آنے کا ایک ذریعہ بنتی ہے بینگلورو کے آسمان میں آپ یہ الگ الگ فارمیشن دیکھیں بینگلورو کے ائر شو میں رافیل نے بھی اپنی طاقت کا پردرشن کیا اس دوران صرف رافیل کا ہی ٹریلر نظر نہیں آیا بلکہ سکوئی تھٹی ایمکی آئے اور تیجس نے بھی زبدس طریقے سے اپنا دم خم دکھایا گلوم ماسٹر، تیجس، رافیل اور سکوئی تھٹی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ائر شو میں الگ الگ فارمیشن اور ہمارے وائیویروں کا زبردست پردرشن ترنگا لہراتا ہوا اور درجنا یہ ادم میں ساحس ان سب کی تصویر یہاں آج اس آسمان میں مگلو کے نظر آ رہی ہیں نام رفال کام آسمان کا سینہ چیڑ کر پل بھر میں دشمن کو چت کرنا بینگلورو یہ شو میں جب رفال نے اڑان بھری تو ہر کوئی دیکھتا رہ گیا دشمن دیش کے پسی نے چھوٹ گئے رفال کی گرجنا سے دشمن تھرانے لگتا ہے آج بینگلورو میں سب سے گھاتک فائٹر پلین رفال نے اپنا جوہر دکھایا رفال یہ وہ نام ہے جس سے چین اور پاکستان کاپتے ہیں جس کا ایک وار دشمن کی ریڈ توڑنے کے لیے کافی ہے جو اپنی رفتار اور طاقت کے جلتے سب سے بڑا جنگباز مانا جاتا ہے بینگلورو میں چل رہے ایشیا کے سب سے بڑے ائر شو میں رفال نے اڑان بھر کر اپنا شکتی پردرشن کیا ایر شو کے دوران رفال نے آسوان میں حیرت انگیز کرتب دکھائے سب سے دلچسپ دی رفال کی رفتار پلک چھپکتے ہی فائٹر آنکھوں سے اوجل ہو جاتا تھا یہ جو آپ تین ائر کرافٹ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ رفال ائر کرافٹ ہیں جو بھارتی وائیو سینہ کا حصہ بنے ہیں گولڈن ایروس سکوارڈن کے ساتھ بھارتی وائیو سینہ میں شامل کیا گیا ہے اور یہ جو رفتار آپ دیکھ رہے ہیں رفال کی آواز سے پتہ لگتا ہے کہ رفال جو ہے وہ کتنے دنیا کے سب سے بہترین لڑاکو ویمانوں میں سے ایک بھارتی وائیو سینہ کا حصہ بن چکے رفال اب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تینوں الگ الگ دشاؤں میں جاتے ہوئے یہاں پر آج صرف فرائی پاس جو ہے ان کا دیا گیا ہے رفال کی اس اڑان کو دیکھ ہر ہندوستانی کا سینہ چوڑا ہو گیا ہے آپ کے لیے جاننا بھی ضروری ہے کہ آخر کا رفال کیا واقعہ میں بہترین لڑاکو ویمان ہے کیا اس کے آنے سے بھارتی سینہ کی طاقت بڑے گی آخر رفال بھارت کے لیے کیوں ضروری ہے تو سنیے ہوا سے ہوا ہوا سے زمین میں حملہ کر سکتا ہے دو انجن والا لڑاکو ویمان ہے رفال اس کی ادھکتم سپیٹ دو ہزار ایک سو تیس کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے تو وہیں تین ہزار سات سو کلومیٹر تک مارک شمتہ بھی ہے پرمانو بم گرانے میں سکشم ہے یہ رفال تو زبردست الیکٹرونک وارفیر سسٹم سے بھی لائس ہے اتنا ہی نہیں دشمن کو ڈھون کر مارنے میں ماہر ہے یہ رفال سب کی نظریں دیسی ہیرو کا انتظار کر رہی تھی جیسے ہی تیجس آیا سب کا سینہ چوڑا ہو گیا ایرو انڈیا شو میں تیجس نے کمال کا کرتب دکھایا خاص بات یہ بھی ہے کہ آج ہی رکشہ مطری راجناس سنگھ کی موجودگی میں تیجس کے لیے ہندوستان ایرونوٹکس لیمٹیڈ یعنی HAL کو ارتالیس ہزار کروڑ کا آرڈر بھی دیا گیا ہے ارتالیس ہزار کروڑ روپے کی لاغت سے کل تیراسی تیجس فائٹر پلین بنا کر HAL دے گا جس میں تیہتر LCA تیجس مارک ون اور دس تیجس ٹرینر ہوگا ابھی بھارت کے پاس بیس سے زیادہ تیجس ایرکرافٹ ہیں بیس کا اتبادن ہو رہا ہے اور اب مارک ون اے ورجن کے تیرانسی نئے تیجس بنائے جائیں گے یعنی اس دشک کے آخر تک بھارت کے پاس ہوں گے 123 تیجس فائٹر جیٹ تیجس اگلے 25 سالوں تک وائیو سینہ کی طاقت بنا رہے گا یہ دیش میں ہی بنا فائٹر ہے جس میں امریکی انجن ضرور لگا ہے لیکن اس کے کئی کامپوننٹ بھارت میں ہی تیار کیے گئے ہیں ابھی تیجس 2000 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے اڑ سکتا ہے اس میں VVR یعنی Beyond Visual Range مزائل لگی ہیں جن سے یہ قریب 80 کلومیٹر کی دوری سے دشمن کے بیمان کو نشانہ بنا سکتا ہے 5000 کلو سے زیادہ بم اور مزائل لے کر 800 کلومیٹر کے دائرے میں حملہ کر سکتا ہے ریفیولنگ کی ساتھ اس کا دائرہ 2000 کلومیٹر سے زیادہ ہو جاتا ہے تیجس چھوٹا بیمان ہے کامپوزٹ میٹریل سے بنا ہے اس لیے رڈار پر چھوٹا نظر آتا ہے اس لیے اب اس کے مارک ای ورجن کا انتظار ہے تیجس کے نئے آرڈر کے ساتھ اگلے دس سالوں میں بھارتی وائیو سینا کیسی دکھے گی اس پر بھی ایک نظر ڈالی جیے شمتہ کے حساب سے سب سے آگے ہوگا رفال اپریل دوہزار بائیس تک پورے چھتیس رفال لڑا کو بیمان بھارتی وائیو سینا میں شامل ہو چکے ہوں گے دوسرے نمبر کا فضائی لڑا کا ہوگا سو تھٹی ایم کے آئے دوہزار بائیس تک بھارت کے پاس ہوں گے تین سو سکھوئی فائٹر تیسرے نمبر پر قریب پچاس میراج ٹو تھاؤزن بیمان چوتھے نمبر پر مک ٹوئنٹی نائن جو اب ملٹی رول فائٹر بن چکا ہے پانچوئے نمبر پر ہوں گے جیگوار اور چھٹے نمبر پر ہوں گے ایک سو تیس تیجس فائٹر جٹ اب باری تھی تشول فارمیشن کی جس میں سکھوئی نے آسمان میں اڑان بھری تو نظارہ اور حیرت انگیز ہو گیا آسمان کو چیرتے ہوئے جیسے ہی سو تھٹی ایم کی آئی کی انٹریئر بیس کے اوپر سے ہوئی نیچے سب کی سانسے تھم گئی سو تھٹی ایم کی آئی تیز رفتار میں اڑتے ہوئے زمین کے کافی نزدیک آ گیا اور ترنت ہی کلابازی کھاتے ہوئے نبی ڈگری مڑتے ہوئے کسی راکٹ کی طرح آسمان کی طرف اڑ گیا آکاش میں سکھوئی کے حرط انگیز پردشن کا لوگ نظارہ دیکھ رہے تھے اور نیچے ہر ہندوستانی وائیو سنا کی طاقت دیکھ کر گرو کر رہا تھا اب ذرا یہ بھی جان لیجئے کیوں خاص ہندوستان کی وائیو شکتی کا یہ سورما ملٹی رول فائٹر ائر کرافٹ کا شیڑی کا ویمان دن ہو یا رات میں آپریشن کو انجام دے سکتا ہے انٹرنل نیویگیشن سسٹم اور جی پی ایس لکش بھیدنے میں ماہی رہے روس کے ساتھ مل کر ایچ ایل نے اس کا نرمان کیا ہے ترشول فارمیشن جس کا جکر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایمکی آئی ہے ترشول سو تھرٹی ایمکی آئی منور آپ کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سو تھرٹی ایمکی آئی بھارتی ہے وائیو سینہ کی ریڈ کے ہٹی ہے سب سے شاندار لڑاکو ویمان ہمارے پاس ہے روس میں نرمیتہ لیکن اب اس کا ایچ ایل نرمان کر رہا ہے ہمارے پاس قریب دو سو سے زیادہ سو تھرٹی ایمکی آئی جہاج ہیں اور اس جہاج کو مانا جاتا ہے کہ آج کل کے جو ایڈوانس لڑاکو جہاج ہیں ایف سکسٹین اس سے بھی بہتر کٹیگری میں اس کو رکھا جاتا ہے آسمان میں جب گلوپ فارمیشن دکھا تو ہر کوئی حیران رہ گیا اس گلوپ ماسٹر کے ساتھ دو سو تھرٹی ایمکی آئی ویمان اڑ رہے تھے یہ آدم نربھر فارمیشن ہے اس فارمیشن کی آج کل بہت چرچہ ہے سب سے آگے تیجز اس کے پیچھے دو بیسک ٹرینر ایچ ٹی 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 اور ان کے پیچھے ایک طرف آئی جیٹی یعنی انٹر میڈیٹ جیٹ ٹرینر اور دوسری طرف آدھونک جیٹ ٹرینر خاک اب گوھر سے دیکھ لیجئے کون کون سا جہاز اس فارمیشن میں شامل ہے اس وقت یہ تصویر ایرو انڈیا دو ہزار اکیس کے پیچان بن چکی ہے یہ آدم نربھر فارمیشن ہے اس میں ایک لائٹ کومبیکٹ ایرکافٹ ہمارا اپنا تیجز اسے لیڈ کر رہا ہے ایک خاک آئی ایرکافٹر ہے دو آئی جی ٹی دو ایچ ٹی 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 اور ایک ڈارنیر ویمان ہے یہ آدم نربھر فارمیشن ہے جس کا بہت زیادہ جکر ایرو انڈیا میں ہوا تھا یہ ایچے لیڈ کی طاقت کو درچہ کے ہوئے یہ پانچ ویمان آپ دیکھ رہے ہیں چھ ویمان آپ کی جیگا جو چار ہیں یہاں پر اور ہاک آئی جو ہمارا بھارتی ایرکافٹ ہے وہ اس کا حصہ بنا ہے تیجز لٹی اے جس کی چرچہ کافی ہو رہی ہے گروڑ فارمیشن کو دیکھئے سکھوئے 30 ایم کی آئی دو جیگور اس کے ساتھ چل رہے ہیں تو وہیں اس کے ساتھ دو ہاک فائٹرز بھی ہیں اس فارمیشن کو ڈاک فائٹر مانا جاتا ہے ایرو انڈیا شو میں آج اس فارمیشن نے جلوہ بکھیرا یہ جو ہے فارمیشن آپ اس میں گروڑ گروڑ فارمیشن اس کا نام دیا گیا ہے ایک سو ایم کی آئی ہے دو جاگوار ہے اور دو ہاک آئرکرافٹ ہے سو ایم کی بارے میں ہم نے چکر کیا تھا ہاک آئرکرافٹ جو ہے وہ ٹرینر آئرکرافٹ ہے جو ہمیں یہاں پر جو لسی اے کی ٹریننگ کے لیے لازٹ ٹیج پر تھرڈ ٹیج پر کام آتا ہے جاگوار کم اوچائی پر اڑھنے والا سوپر سونک لڑا کو ویمان ہے اور ہمارے پاس اب تک 543 جاگوار سے بہت بڑی جو طاقت ہے بھارتی وائیو سینہ کی جاگوار اب آپ کو تین دیسی ہیلیکاپٹر دکھاتے ہیں جنہوں نے آج ایرو انڈیا شو میں بڑا رول پلے کیا ہے اور سمبیت پاترائیس پرس کانفرنس کر رہے ہیں